یہاں پر الہمراہ میں جو اسس سپیشل سکول ہے جو کہ عائشہ حارون جو میری بیٹی ہے یہ پچھلے پی سال سے آٹزم کا یہ سکول وہاں پر رن کر رہی ہیں رائی ونڈ میں اور الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت سے ان کی پوری ٹیم نے مینجمنٹ نے بڑی محنت سے وہاں پر ان بچوں اور بچیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض صلاحیتیں تو ان کو شاید آتا نہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں ایک تقریب میں انہوں نے شرکت کی ہے جس کے بعد اب وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر وہ ایک سکول کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے عائشہ حارون جو کہ ان کی صاحبزادی ہیں ان کے زیر انتظام یہ سکول چل رہا ہے اور اسی کی تقریب میں شرکت کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف الحمرہ پہنچے اور اس تقریب میں شرکت کے بعد اس سب کو میڈیا سے بات کر رہے ہیں میڈیا نمائندگان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اس وقت میڈیا کے نمائندگان سے بات کر رہے ہیں ایک سکول کی تقریب میں شرکت کے لیے وہ الحمرہ لاہور آئے اور اس تقریب میں شرکت کے بعد اس تقریب کے اختتام کے بعد اب وہ میڈیا کے نمائندگان سے بات کر رہے ہیں آپ براہ راز دیکھ رہے ہیں آیشا بیٹی کو بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی مہنت سے ان کے اپنے میرے جو گرانڈسن ہیں وہ بھی she has really accepted the challenge and done a remarkable job a very noble cause she is serving آیشا میں آپ کو اور آپ کی پھولی ٹیم کو میں دل کی گرائیں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ نے آج کہ جو پینٹنگ ان بچوں کی جو ایگزیبیشن کی ہے اور ان کا جو بہترین ان کی جو اصلاحیتیں ہیں آپ ان کو برویوکار لے کے آئے ہیں میں ان بچوں کے پیرنٹس کو ٹیچرز کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے حالات چاہے کتنے بھی مشکل کی نہ ہوں کتنے دگروب کوئی نہ ہوں کتنا بڑا چیلنج کوئی نہ ہو ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ریزولف کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر آپ کے شامل حال ہوتی ہے تو آج کی اس ایگزیبیشن میں جو میں نے جو لیسن رو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے والدین ان کے ٹیچرز اور ویسے سکول کی منیجمنٹ نے مل کر ان بچوں کا جو فیوچر ان کو یہ محفوظ کر رہے ہیں اور ان کو ان کا جو ٹیلنٹ ہے ان کو اجاگری کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایگزامپل کو ہمیں پورے پاکستان میں ہمیں پھائلانا چاہیے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے which shouldn't be shying away from this ہمیں جے اس کو ہمیں accept کر کے ریولیٹی کو اور ہمیں آگے پڑھنا چاہیے میں یہاں پر جو پینٹنگز ہیں یہ خودنمائی کتال پر بات نہیں کرنے جاتا میں خود بھی کچھ پینٹنگز میں میں خود کو خرید ہوں گا انشاءاللہ اور میں کچھ پانٹنگز میں ہوں اس خودنے اگلے کو یہ انسیارہ اس کی طرح کی وقت ورہزی تکلود اس ایک سریبتوں کی جانتا ہے گلدو یہ انسیارہ اعیشہ مران خواہ نے کھا ہے کہ آپ ان کو Nehru کے لئے بلک میں کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کردیا ڈیک سوالے سب ہماری بہن سب ہماری بہن اس کو چوس کیا ایز اے ایز ایب میٹھے پر فخر محسوس کر رہے ہیں ہی دنوں نے کتنے بڑے چاہے کاؤس کیلئے کام کر دیا ہے میں نے محسوس کو سکتا ہے شاہم دواری اور میں سمجھ ہوں کہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس ان کی تحسین کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ اس ہماری کے دنوں کو اور حمد دے کیا وہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر موسیقی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت الحمرہ لاہور میں تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا کے نمائندگان سے بات کر رہے تھے آپ نے براہ راز دیکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ سکول کی جانب سے یہاں پر ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا جو کہ بہت خوش آئند ہے اور مل کر اس تاسک کو آگے بڑھائیں گے یہاں پر الحمرہ میں جو اوائیس سپیشل سکول ہے جو کہ آئیشہ حارون جو میری بیٹی ہیں یہ پچھلے پی سال سے آٹسن کا یہ سکول وہاں پر رن کر رہی ہیں رائی وینڈ میں اور الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت سے ان کی پوری ٹیم نے مینجمنٹ نے بڑی محنت سے وہاں پر ان بچوں اور بچیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض صلاحیتیں تو ان کو شاید آتا نہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں ایک تقریب میں انہوں نے شرکت کی ہے جس کے بعد اب وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر وہ ایک سکول کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے عائشہ حارون جو کہ ان کی صاحبزادی ہیں ان کے زیر انتظام یہ سکول چل رہا ہے اور اسی کی تقریب میں شرکت کے لیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف الحمرہ پہنچے اور اس تقریب میں شرکت کے بعد اس وقت وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں میڈیا نمائندگان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اس وقت میڈیا کے نمائندگان سے بات کر رہے ہیں ایک سکول کی تقریب میں شرکت کے لیے وہ الحمرہ لاہور آئے اور اس تقریب میں شرکت کے بعد اس تقریب کے اختتام کے بعد اب وہ میڈیا کے نمائندگان سے بات کر رہے ہیں آپ براہ راز دیکھ رہے ہیں آیشہ بیٹی کو بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی محنت سے ان کے اپنے میرے جو گرینڈسن ہیں وہ بھی she has really accepted the challenge and done a remarkable job a very noble cause she's serving آیشہ میں آپ کو اور آپ کی پھول ٹیم کو میں دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ نے آج کی جو پینٹنگس ان بچوں کی جو ایگزیبیشن کی ہے اور ان کا جو بہترین ان کی جو اصلاحیتیں ہیں آپ ان کو برویوکار لے کے آئے ہیں میں ان بچوں کے پیرنٹس کو ٹیچرز کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں حمد نہیں آنی چاہیے ہمیں حمد سے کام لینا چاہیے حالات چاہے کتنے بھی مشکل کی نہ ہو کتنے دگروپ کوئی نہ ہو کتنا بڑا challenge کی نہ ہو ہمیں اس کو face کرنا چاہیے commitment کے ساتھ ایک resolve کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر آپ کے شامل حال ہوتی ہے تو آج کی اس ایگزیبیشن میں جو میں نے جو lesson draw کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے والدین ان کے teachers اور oasis school کی management نے مل کر ان بچوں کا جو future ان کو یہ محفوظ کر رہے ہیں اور ان کو ان کا جو talent ہے ان کو اجاگری کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایگزامپل کو ہمیں پورے پاکستان میں ہمیں پھیلانا چاہیے اور اس سے گھبرانا نہیں چاہیے میں یہ چھونی نہیں چاہیے مشوار ہی ہے ہمیں چھوڑا ہمیں پر رہیلیٹی کو ہمیں آگے پڑنا چاہیے میں یہاں پر جو پینٹنگ ہیں میں پر دینے ہوں گا میں خود بھی کچھ پینٹنگ س الگا ہوں گا اس کا تطور ہوں گا yearn شامل اور اس عملی فرمائے کیا۔ اس مجھے ایشہ بہن کے لئے مجھے 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 ایشہ بہن کے لئے مجھے 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 آپ کو وہ بکرٹی کل ہیں وہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم دست بدعا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت الحمدلہ لاہور میں تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا کے نمائندگان سے بات کر رہے تھے آپ نے براہ راز دیکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ سکول کی جانب سے یہاں پر ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا جو کہ بہت خوش آئند ہے اور مل کر اس تاسک کو آگے بڑھائیں گے